ارتوگل غازی واقعی ایسی ہے آج کل بچے بچے کی زبان پر یہ نام اور انفورچنٹلی یہ ایک ٹرینڈ بن چکے کہ ہم اپنی تاریخ سے خود ہی بے خبر ہیں اور یہ ایک ایسا کردار ہے جو بے انتہا دلیر تھا لکھ اٹھا تائم ان وچہ وہ بون آپ اس ماحول کا ضرور جائزہ لیں جس کے اندر ایسے کرداروں نے جنم لیا جی صاحب دادہ صاحب آج کل یہ ایک ٹی وی سیریل بہت پاپولر ہو چکا ہے پاکستان میں بھی ارتوگل غازی کے نام سے ہے تو آپ اس کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ان پر روشنی زرہ ڈالیں گے جن پر عمل کر کے جو لائف ہے وہ چینج ہو سکتی ہے ارتوگل غازی واقعی ایسی ہے آج کل بچے بچے کی زبان پر یہ نام ہے اور ایک بہت اچھی یہ چیز ہے ہماری اسلامی ہسٹری کا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے اور انفورچنٹلی یہ ایک ٹرینڈ بن چکے کہ ہم اپنی تاریخ سے خود ہی بے خبر ہیں اتنی مختلف چیزیں ہمیں کرنے کو مل گئی ہیں جس کے اندر اتنے ہم نے فکشنل کریکٹرز بنا لی ہوئے ہیں سوپرمین بیٹمین اس طرح کے وغیرہ ہمارے بچوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں ہماری تاریخ میں سے جو رول موڈلز ہیں ان کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا اب تک اور جن چیزوں میں ان کا یہ نہیں کہ بالکل ذکر نہیں ہوا جن چیزوں میں ان کا ذکر ہوا ہے وہ انفورچنٹلی ہم پڑھتے نہیں ہیں اور وہ ہیں کتابے جنہوں نے یہ سیریل جنہوں نے پروڈیوچ کیا جنہوں نے ڈریکٹ کیا جس نے اس کو لکھا ہے انہوں نے میڈیم جو ہے جو ہے کہ ٹیلیویزن کیونکہ ٹیلیویزن ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی دیکھ رہا ہے تو الحمدللہ اس حوالے سے پہلے یہ تھا کہ پڑھتے تھے لیکن پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے جو اثر لیتے ہیں ہماری جو عوام پاکستان میں تو یہی ہے ریڈنگ نہیں ہے لیکن ادھر دیکھ کے نے جو دکھایا جائے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ تو بات بہت اچھی ہے کہ ہر بندہ ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ارتغال غازی کی بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کے پہلوں کے حوالے سے کافی ایسے پہلوں ہیں جن کو اگر ہم صحیح طرح سمجھے اور ان پر عمل کریں تو انسان کی لائف بدل سکتی ہے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مگر اس سے پہلے میں سمجھ دوں مختصر وقت میں اس کی ترسی تاریخ میں آپ کو بتا دیں تو بڑا فائدہ ہوگا حمزہ دو دفعہ ترکو من نے یہ اپنی علاقے چھوڑ کے دوڑی ہیں جب مونگولز آئے تھے مونگو کوڈز جنگیز خان کی جو فوجے تھے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا جس جگہ سے گزرتے تھے یہ سمجھے اس دور کے اجوج مجوج تھے ہر چیز کو کھا جاتے تھے آگ لگا دیتے تھے تباہ کر دیتے تھے اور اس وقت اسلام کے اوپر ایس ایمپائر ایس ای سیویلیزیشن یہ بہت زوال کا وقت تھا اور چاروں طرف سنگھ میں حملے ہو رہے تھے پہلی دفعہ جب یہ ترکو من قبیلے بھاگے ہیں وہ تھی گیارویں صدی اور یہ سلجک کی آرمی میں آئے ہیں اور یہ مسلمان ہوگئے ہیں تیرویں صدی میں دوبارہ ہی ایسے ہوا یہ بھاگے تیرویں صدی میں جو قبیلہ تنک کہے گا یہ تھا سلمان شاہ کا یعنی ارتغرل کے والد کا ارتغرل جو تھا یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا غالبا یہ تین بھائیوں میں سے ایک تھا تو اس کا سلسلہ اس طرح ہوا کہ جب یہ وہاں سے بھاگے اپنی علاقے چھوڑ کر تو ایک جگہ پر یہ تقریباً چار سو گھڑ سوار تھے اس کے ساتھ یہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ اور یہ پہلا پہل ہوئے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس نے دیکھا دو فوجوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے ایک تتاریف فوج تھی اور ایک سلجک کی فوج تھی مگر ارتغرل کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون کس کے ساتھ ہے ایک جو فوج تھی وہ بری طرح سے ہار رہی تھی نہ جانتے ہوئے کہ وہ کون سی سائیڈ ہے ارتغرل نے جا کر اس کی مدد کی جو ہار رہے تھے حمزہ اس کو کہتے ہیں دلیری شیولری شیولری آج کل آپ کو بہت کم مندوں میں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے اور یہ وہ بندہ ہے اس نے جا کے ہارنے والی سائیڈ کی مدد کی اور وہ جیت کے جو ہارنے والے تھے اس سلجک ایمپائر اس سلطنت سے تعلق رکھتے تھے سلطان اللہ ادین جو تھا اس کی فوج تھی جس کا راج اس وقت کونیا میں تھا انہوں نے انعام کے طور پر ان کو زمین دے دی سغت میں سغت کے اندر انہوں نے جب اپنا ڈیرہ شیرہ لگا لیا اور ان کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا اس کی زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے پہلا پہلو تو شیولری دلیری اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے مظلوم کی مدد کرو آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو اس کا اپنا جو ظالمہ اس کے سامنے کھڑے ہو اور ہماری تاریخ بھاری ہوئی ہے ایسے کرداروں میں سے جن میں سے یہ ایک کردار ہے اور یہ ایک ایسا کردار ہے جو بے انتہا دلیر تھا اور اس کی دلیری کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے اس کی مدد کی جو ہار رہے تھے اور اس کے بدلے میں اس کو یہ نام ملا دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے حمزہ سیانوں کے ساتھ بیٹھنے گا حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرنا آپ دیکھ لیں اور اس کے لیے تاریخ کا تھوڑا سا اور آپ کو مجھے بیکڈران میں بتانا چاہوں گا آپ یہ دیکھ لیں کہ ارترول کے اس سیریل کے اندر بھی ویسے بھی اگر آپ کتاب پڑھیں ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کا بھی میں مینشن کروں گا یہ اللہ کے فقرہ صفیہ کی بیٹھا کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ لوگ تھے ان کے پاس بہت بیٹھا کرتا تھا اور ان سے جو اس کو حکمت حاصل ہوتی تھی پھر اس پر عمل بھی کرتا تھا شیخ الاکبر شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات تھی اور یہ سارے سسلوہ وہ اس کے شیخ ایٹر، ایٹر، ایس پریچل گائد، رحمت اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا ایسی کوئی گاہید اس پر عملت قانون بھی کرتا تھا ایسی کوئی گاہید آیا ہے اس کے اندر بھی کرتا تھا اور ارترول اس کوئی طور پر عملتا تھا اپنے فیصلے تھی اپنے حکمت بھی کرتا تھا تاریخ کے حوالے سے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے حالانکہ جو سیریل بنائے اس کے اندر مگر تاریخ میں ایسی بات موجود نہیں جہاں ارتوغل کی شیخ ابن العربی سے ملاقات دی ہوئی مگر یہ بات ضرور ہے کہ شیخ ابن العربی ارتوغل اسی ایک دور میں ہی تھے یہ کنٹیمپوری سے ایک دوسرے کے مگر کوئی ایسا ریکورڈ نہیں ہے جو پروف کرے گا ان کے ملاقات ہوئی تھی مگر یہ ضرور ہوا تھا کہ جن کے پاس ارتوغل بیٹھتا تھا وہ شیخ ابن العربی کے مرید تھے اگلی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہلو کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے حکمت حاصل کرنے کے حوالے سے کیونکہ ارتوغل نے جو کیا اس نے صرف ایک فاؤنڈیشن سیٹ کی تھی سلطنت عثمانیہ کی اصل جو کردار ہے نا وہ اس کا بیٹا عثمان ہے عثمان شاہ اس کے حوالے سے دو اس کے خواب بہت مشہور ہیں ایک خواب یہ تھا کہ ایسے ہوا کہ یہ کسی مسلمان کے گھر میں ٹھہرا اور رات کو جب یہ وہاں آرام کرنے کے لیے گیا تو وہ جو مسلمان تھا اس نے اس کے کمرے میں کتاب رکھی عثمان نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو اس نے بڑا عدب کیا عثمان نے قرآن مجید کا اور ساری رات کھڑے ہو کے اس نے پڑھا تاکہ اس کی بیعدبی نہ ہو سوچا کہ بیٹھ کے پڑھوں گا تو بیعدبی ہو جائے گی یہ اس کا اپنا ایک میار تھا تقاضہ تھا اعترام کا عدب کا اس نے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی ساری رات مثلا اس کا متعلیہ کیا کہتا ہے کہ جب وہ فجر کے پہلے سیری کے ٹائم ایڈون جب وہ سویا اس کو ایک خواب آیا ہے خواب کے اندر اس نے ایک فرشتہ دیکھا جس نے اس کو یہ پیغام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے پر بڑے راضی ہیں اور تمہارے لیے سلام بیچتے ہیں اور تمہاری نسلوں پر اللہ کا کرم ہوگا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ قرآن مجید کے احترام کرنے کے وجہ سے کتنا بڑا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہو گیا دوسرا جو خواب اس کو آیا وہ یہ آیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی شادی و شیخ عبدالی تھے جو اس وقت کے قاضی بھی تھے اور وہ شیخ عدن العربی کے مریدوں میں سے بھی تھے یہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی بیٹی سے اس کی شادی ہو جائے وہ ماننی رہے تھے پھر اس کو خواب آیا کہ اس نے رات کو دیکھا کہ شیخ عبدالی کے سینے میں سے ایک چاند نکلے اور اس کے سینے میں آ گیا اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سے ایک درخت نکلے جس کی شاخر پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں اس نے صبح اٹھ کے جا کے جب شیخ عبدالی کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا اور اس چیز کو سمجھے ایکسیپٹیڈ از ایس سائن فرم اللہ سبحانہ وتعالی اور انہوں نے اس چیز کو ایک اشارہ سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دے دی اب غور طلب آتی ہے ارترغل غازی صوفیہ کی صحبت میں رہتا تھا عثمان شاہ ایک صوفی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی صوفیہ کی صحبت میں رہتا تھا سلطنت عثمانیہ کے اندر صرف ان دو مثلا کیریکٹرز کے دور کے اندر نہیں ان دو فگرز کے دور کے اندر نہیں سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی حکمران تھے ان کے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں اس کے اندر صوفیہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے بہت اہم کردار رہا ہے ارترغل عثمان شاہ ان کے دور کے اندر صرف شیخ ابن العربی نہیں تھے شیخ مولانا رومی بھی تھے یہ بھی اسی دور میں تھے اور شیخ کناوی جو آ کے سلطنت عثمانیہ کے ایڈوائزری رول میں رہے ہیں اور بہت انہوں نے تبلیغ کیے وہاں وہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے لئے اس میں بہت ایک بڑا پیغام ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فگرز تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں تاریخ ہمارے سامنے ہی ہے ترغل اور جناب عثمان اور یہ سارے جتنے کردار ہیں یہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو کچھ چھپی ڈکی بات نہیں اور ما شاء اللہ انٹرنیٹ کے اوپر آن نائن بے تہاشا اس موضوعات کے اوپر گفتگو ہیں جو ہمیں سننی چاہیے اور اللہ کرے پھر ہم کتاب بھی اٹھا کے پڑھیں جس کے اندر یہ ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے مگر ایک جو بات ہے جو میں ایسیج ایسی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے ویورز بھی ہیں کہ آپ اس ماحول کا ضرور جائزہ لیں جس کے اندر ایسے کرداروں نے جنم لیا ارترغل ہو عثمان ہو یا ان کے آگے اولاد ہو یہ صوفیہ کی صحبت میری ہے انہوں نے شیولری یعنی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈریں اللہ کا ان پہ کتنا کرم ہو گیا ہے اور سچے سچے مسلمان رہے ہیں سچے سچے مسلمان رہے ہیں تو آج ان کے چھے سو سال آٹمنز نے رول کیا اور اس کے بعد آج بھی ٹھیک ہے جی دوہزار بیس میں آج انہوں نے عزیزہ میں جی ہم گزے دنیا کو اتنا کیا ہے تو ایسے کہ یہ بہت دلچسپ بات ہے اور بہت سبق عموز ہے اور اس سے زندگیہ بدلیں گے سراندھ ایسے ہی ہی ٹھیک ہے اپنے آپ کو ایک اچھے محول میں راکھ لیں ٹھیک ہے ارترغل غازی ایک ہی تھا جو ہو کے چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا مگر جو رول اس نے پلی کیا اگر اس طرح کا محول دوبارہ آ جائے اس طرح کا محول دوبارہ آ جائے تو ارتغل غازی جیسے اور بھی کردار آ سکتے ہیں سب دادا صاحب اس حوالے سے میں کوئی کتاب ایک تجویز کر رہے ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر جو ریلیونٹ ہے جو میں پڑھنی چاہیے کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اور اس موضوع پہ ارتغل غازی اور ٹرکش سلطنت تھی جو اٹمنٹس کی جو تھی بے شمار مواد ہے ایک بے کتابی ہے مگر ایک کتاب ہے لورد کنروس کے کتاب ہے لورد کنروس کے کتاب ہے The Rise and the Fall of the Turkish Empire یہ کتاب دو عقید ہے دو عقید کی شمارہ ہے ایک کتاب ہے تاریخی بیکراؤنڈ ہے ارتغل کھاں سے آیا کبیلہ جب آیا سارا بیکراؤنڈ ہے دوسری جو بجے جس وجہ سے یہ بڑی اچھی ہے اور بھی ویسے کتابیں آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں مجھے ذاتی طور پر دوسری وجہ تھی جس وجہ سے یہ اچھی لگی اس کے یہ آپ کو چھے سو سال عثمانیہ سلطنت رہی ہے اس کے رائز ان فال کا بتاتی ہے کہ یہ عروج پر کیسے گیا اور پھر زوال کیسے آیا اور ایک چیز جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گی ایک چیز جو کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی ہو جو سپیکٹرم ہوتا ہے اس کا ایک لیفٹ ہوتا ہے ایک رائٹ ہوتا ہے اور دونوں لیفٹ رائٹ پر ایک سٹرینز ہوتی ہیں ہمیشہ وہ سوسائٹی کمیونٹی کامیاب رہی ہے جس کا درمیان سپیکٹرم کا درمیان والا حصہ مضبوط ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کو جوڑ کے رکھتا ہے اور تاریخی جو تاریخ عثمانیہ ہے اس سلطنت کی جس نے سب سے لمبی عمر پائی حکومت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو رچنس ہی نا جو سوفیہ اور اولیہ اور ان کے ساتھ جو لیٹرچر تھا جتنے یہ طریقت ہماری بلوسم ہوئے ہیں جتنے حکمران تھے انہوں نے ایسے سوفیہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھا ہے علماء سے تعلق جوڑ کے رکھا ہے علم کی قدر کی ہے اگر خود عالم نہیں تو عالم کی قدر کی ہے بدرسے بنے ہیں یہ ساری اسلامی سولیزیشنہ تو اس حوالے سے یہ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اردو زبان میں بھی کافی کتابیں ہیں ویڈیوز بھی کافی ہیں مگر ویڈیوز سے بہتر ویڈیوز آپ کو ایک سبجیکٹ میں انٹریوز کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کتابیں پڑھیں